بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے صحیح بخاری کے پانچ باب مکمل کر لی ہیں آج ہم صحیح بخاری کا چھٹا باب شروع کرتے ہیں کتاب حیث کے احکام و مسائل حدیث نمبر 294 حمزی علی بن عبداللہ نے بیان کیا ہم سے صفیان نے کہا میں نے عبدالرحمن بن قاسم سے سنا کہا میں نے قاسم سے سنا وہ کہتے تھے میں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے سنا آپ فرماتی تھی کہ ہم حج کے ارادے سے نکلے جب ہم مقام سخت میں پہنچے تو میں حائزہ ہو گئی اور اس رنج میں رونے لگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تمہیں کیا ہو گیا کیا حائزہ ہو گئی ہو میں نے کہا ہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں کے لئے لکھ دیا ہے اس لئے تم بھی حج کے افعال پورے کر لو البتہ بیت اللہ کا تواف نہ کرنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بیویوں کی طرف سے گائے کی قربانی کی صرف ایک مقام مکہ سے چھ سات میل کے فاصلے پر ہے حدیث نمبر 295 ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا کہا ہمیں خبر دی مالک نے حشام بن اروہ سے وہ اپنے والد سے وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک کو حائزہ ہونے کی حالت میں بھی کنگی کیا کرتی تھی حدیث نمبر 296 ہم سے ابراہیم بن موسیٰ نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے حشام بن یوسف نے بیان کیا انہوں نے کہا ابن جرید نے انہیں خبر دی انہوں نے کہا مجھے حشام بن اروہ نے اروہ کے واسطے سے بتایا کہ ان سے سوال کیا گیا کیا حائزہ بیوی میری خدمت کر سکتی ہے یا ناپاکی کی حالت میں عورت مجھ سے نزدیک ہو سکتی ہے اروہ نے فرمایا میرے نزدیک تو اس میں کوئی حرج نہیں اس طرح کے عورتیں میری بھی خدمت کرتی ہیں اور اس میں کسی کے لئے بھی کوئی حرج نہیں اس لیے کہ مجھے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حائزہ ہونے کی حالت میں کنگی کیا کرتی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت مسجد میں موتقیف ہوتے آپ اپنا سر مبارک قریب کر دیتے اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حجرے ہی سے کنگی کر دیتی حالانکہ وہ حائزہ ہوتی جزاک اللہ